بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپریشن ضربے اصف کے دو سال مکمل ہونے پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے گزشتہ روز پریس بریفنگ دی اس پریس بریفنگ میں بتایا گیا کہ وزیرستان کا علاقہ کلیر کروالیا گیا ہے اور اب افغان سرحد تک پاک فوج کے جوان پہنچ چکے ہیں پاک فوج نے دو سال میں آپریشن ضربے اصف میں جو کامیابی حاصل کی وہ ناقابل بیان ہے لیکن ابھی کچھ اہم باتوں کی نشاندہی یا ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ان میں سب سے اہم بات ناظرین یہ ہے کہ آئی ڈی پیس کی واپسی کب اور کیسے ممکن ہوگی آرمی چیف جنرل راہیل شریف خود یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنی میز پر روزانہ پہلی فائل صرف آئی ڈی پیس کی دیکھتے ہیں اور دوسرا اہم سوال یہ کہ جب یہ آپریشن مکمل ہوگا تو اس کے بعد جو بارڈر منیجمنٹ ہے اس کو کیسے شفاف یا محفوظ بنایا جائے گا جو گزشتہ روز پریس کانفرنس کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اس کے مطابق تقریبا پین تیس سو دہشتگرد اس آپریشن میں ہلاک کیے جا چکے ہیں جبکہ پاک خوج کے پانس سو بہادر جوانوں نے اس میں شہادت نوش کی دھماکہ خیز مواد تیار کرنے والی سات ہزار فیکٹریاں پکڑی گئیں اور چھتی سو کلومیٹر کا علاقہ جو کلئر کروالیا گیا ہے یہ فگرز ہیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے دی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اس کے علاوہ پاک افغان پاک امریکہ تعلقات پر بات کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹیف گروپ ایڈیٹر دنیا میڈیا گروپ جناب سلمان غنی صاحب دفاعی تیزی انگار جنرل غلام مصطفیٰ اور اسلامباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈیفنس اینلیسٹ ماریا سلطان صاحبہ تینوں میں مانو کا شکریہ بات کا آغاز کروں گا جنرل صاحب سے جنرل صاحب پہلے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم صرف آپریشن زربیس پہ بات کر لیں کیسا دیکھتے ہیں دو سال اتنی کامیابی اوورال ایک سو سات بلین ڈالر خرچ ہوئے آپ سمجھ رہے ہیں جو حدف دو سال میں مکمل یا اچیف کرنے چاہیے تھے وہ ہو گئے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ قوم خوف کے فضاء سے باہر نکل آئی ہے ایک حسار تھا جو ہمارے گرد قائم ہو گیا تھا ہم خوف کے مارے ہمیں سمجھ نہیں آ رہے تھی کہ ہم کہاں جائیں گے آج الحمدللہ قوم سے باہر نکل چکی ہے اس وقت قوم کے لئے ایک امید نظر آ رہی ہے اور قوم کو یہ حمد اور استقامت بتا ہوئی ہے اللہ فضل کرم سے کہ ہم نہ شرف دہشتگردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ انہوں ختم بھی کر سکتے ہیں ایک اعتماد بحال ہوا ہے پاکستان کا پاکستانی قوم کا دنیا کا پاکستان کی اوپر یہ ایک سب سے بڑی میں سمجھنا و کمیابی یہ ہے جہاں تک فیزیکل ایریا اکوپیشن کے تعلق ہے دہشتگردوں کو مارنے کا تعلق ہے کچھ مار دئیے گئے کچھ بھاگ گئے ایریا ہم نے کلیر کرا لیا ایک اوپیشریہ بھی جہاں پہ یہ ڈیپ بیریڈ مائنز ہیں یا اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ایشو ہے وہ ضربی عزب کو ہم نے ایک پیور گراؤنڈ آپریشن کا نام تھا آج اگر آپ دیکھئے تو یہ ایک پوری قوم کی امنگوں کا ترجمان بن چکا ہے اب جب ضربی عزب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان میں موجود ہر قسم کی وہ چیز جو پاکستان کے خلاف جا رہی ہے اس کی خلاف جنگ کو ضربی عزب کا نام دے دیا گیا اگر آپ کو اس طرح دل میں دیکھیں تو شاید ہماری کامیابیاں ابھی کچھ اور ہم نے کام کرنا ہے کام کرنا سب سے بڑا ایشو جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ قوم نے یک زبان ہو کر ہماری پوری افواج پاکستان کو بھی اور لیڈیشپ کو یہ منڈیٹ دیا کہ آپ دشترگردی کے خلاف جنگ کریں لیکن ہم نے افواج پاکستان کو صرف دشترگردوں سے جنگ میں بلکہ ٹھیک ہے دشترگردی یہ خلاف جنگ تھی بلکہ ٹھیک ہے میں سلمان گرنی صاحب کو ایڈ کرنے جنگوں سلمان صاحب دیر پان نتائش اس آپریشن سے آنے چاہیے وہ کیسے آئیں گے کیسے ممکن ہوگا دو سال میں جو کامیابی حاصل کی اب اس کو ایک منٹ سائٹ پر رکھیں دیر پان نتائش کیسے آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم زین آپ نے اپنے ابتدائیہ میں جو اداز شمار دی ہیں اس میں ایک اور اضافہ کر لیں آپ نے چھتیس سو کلومیٹر کی بات کیا یہ علاقہ کلیر کا چھتیس سو دہشتگردوں کو ان کے انجام پر پہنچایا گیا اور چوبیس سو کلومیٹر کا علاقہ واجار کروایا گیا بات یہ ہے کہ جو جنرل صاحب نے بات کی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر پاکستان کی سیولین گورنمنٹ اور پلٹیکل فورسز نے بیٹھ کر ایک سیاسی فیصلہ کیا اور یہ چیلنج پاکستان کے سپاہ سالار جنرل رحیل شریف نے قبول کیا اب پاکستان کے اندر ایسے نہیں ہوتا کہ ہر آنے والے دن کے اندر ایک دہشتگردی کا بڑا واقعہ ہو یا تخریب کاری ہو پاکستان کے اندر ایک انتشار اور ادمیستحقام کی صورتحال ہو آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ یہ دیرپا کیسے ہوگا دیکھیں فوج نے مشرقی پاکستان میں بھی امن بحال کر دیا تھا ہماری حکومتیں سیاسی عمل شروع نہیں کر پاتی سواد کے اندر فوج نے امن بحال کر دیا آپ سیاسی عمل شروع نہیں کر پائے میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے اپنا کام کر دیا اور اصل مسئلہ وہ سیاسی مسئلہ ہے سیاسی مسئلہ کیا ہے یہ وہ علاقے تھے جہاں پر بے روزگاری تھی جہاں پر غربت تھی جہاں کے نوجوانوں کو انگیج چیئے دہشتگرد تنظیموں نے اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کیا آپ نے وہاں پر تعلیم کو عام کیا ہے کیا لوگوں کو روزگار کی فرامی کی بات کیا ہے کیا پاکستان کے اندر گورنر صاحب بہتر بنا رہے ہیں کیا پاکستان کے اندر اقتصادی استحقام آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ضرب اعضب ایک مسکل عمل کا ڈاب ہے اور یہ مسکل عمل فوج نے اپنے ریزلٹس دی ہیں اس میں سیاسی حکومت کے کرنے کے بہت سارے کام ہیں لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اس وقت جو صورتحال تاری ہوئی ہے خاص طور پر پاک افغان بورڈر پر لیکن پاک افغان بورڈر پر جب آپ نے گیٹ لگانے شروع کیے تو گیٹ لگانا اس لیے ضروری تھے کہ دہشتگرد وہاں سے آتے تھے ہمارے دہشتگرد ادھر بیٹھے ہیں ہم نے نشاندہ ہی کی ہے جب آرمی پبلک سکول کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد چار سدہ یونیورسٹری کو انہوں نے ٹارگر کیا تو پاکستان کے آرمی چیف نے چھے دورے کیے افغانستان کے افغان افغانیہ کو بتایا انہیں شواہت دیئے انہوں نے کچھ نہیں کیا ماریہ صاحبہ صرف یہ بتا دیں کہ دو سال میں جو نتائج حاصل کیے پاک فوج نے پہلے تو وہ بتا دیں آپ کیسا دیکھتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر سلمان گنی صاحب نے بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ سیاسی استحکام آنا بہت زیادہ ضروری ہے تو سیاسی استحکام کتنا امپورٹنٹ سمجھتی ہیں آپ اب زین بہت شکریہ سوال کا آپ نے بلکل بجا فرمایا اور میرے خال سے سلمان صاحب نے بلکل صحیح کا کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے اور ایک ایسا وقت ہے آپ کی قوم کے اوپر کہ جہاں آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ پاکستان کے لیے کیا مستقبل جاتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کچھ مشکل اور کچھ اہم فیصلے کرنے بڑھیں گے جس میں صرف ایرس آپ کا جو فیصلہ ہے وہ تمام قانونی تاتل ہے جو اس وقت آپ کی مختلف قومی سلامتی کے امور کے ساتھ منصلے کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈمنسٹریٹیف آپ کے فیلئیز ہیں ان کو بہتر کرنا بہت زوری ہے کیونکہ جب تک آپ ان کو بہتر نہیں کرتے ہیں اور ان کے لیے مستقل بنیادوں کے پر کوئی حل نہیں دونتے ہیں تب تک یہ چیزیں دور نہیں ہوں گی دوسری طرف یہ محض آپ کی اندرونی چیلنجز نہیں ہیں آپ کو یہ بات بھی دیکھنی پڑے گی کہ جو آپ کے بیرونی جو خچیات ہیں وہ کس طرح اس کے اوپر جو ہے امپیکٹ کر رہے ہیں جس میں آپ کے پاس آرگنائز کرائیم ہے جس میں آپ کے پاس منشیات جو فروشوں کا جو اثر و رسوخ ہے خاص طور پر جو اخوانستان کے ساتھ منسلک ہے اس کا کتنی حد تک آپ کی سیکیورٹی سیچویشن کے اوپر اثر پڑ رہا ہے اور سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیاسی طور پر مستحقم رہیں کیونکہ جب تک آپ سیاسی طور پر مستحقم نہیں رہتے ہیں اور پاکستان کے اندر اسکری اور سیاسی لیڈران جو ہے اس بات پر متفق نہیں ہوتے ہیں کہ قوم کے لئے کیا لاحل عمل تیہ کرنا ہے اور بہت اس میں اہم فیصلے یہی ہیں کہ آپ یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والی حکومت یہ فیصلہ کرے گی آپ کو نہ صرف یہ فیصلے ابھی کرنے ہیں لیکن بروقت فیصلے کرنے اور ان کو administratively کرنے ہیں کچھ آپ نے اپکس کمیٹیز بنائیں کچھ آپ نے مختلف صوبوں کی سطح کے اوپر لے کے گئے جہاں کچھ کام بفاق نہیں کرنا ہے وہاں بہت سارا کام صوبوں نہیں کرنا ہے کیونکہ آٹھویں ترمیم کے بعد یہ تمام تر جو فیصلے ہیں وہ آپ کے صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں جہاں آپ کے ایگزیکٹیفز کو یہ فیصلے دینے ہیں کہ آپ کے قومی سلامتی کے جو ادارے جب کچھ فیصلے کرتے ہیں کچھ کام کرتے ہیں تو ان کی سپورٹ میں administratively آپ وہ کام کریں جس کو آپ عام فہم میں یہ کہتے ہیں کہ سہولت کاروں اور ان کے جو معاون ہیں ان کو بھی کارون کی دسترس میں لے کے ہیں ماریہ صاحبہ بلکل ٹھیک ہے آپ کی جنشنل سسٹم کو بہتر کرنا ضروری ہے بلکل ٹھیک ہے جنش صاحب میں یہ جانا چاہوں گا کہ ماریہ نے بھی وہ بات کی کہ جو بارڈر پر انٹرنیشنل مداخلت ہے ایجنسیوں کی اس کو روکنے کے لیے اب کام کرنا پڑے گا چونکہ آپریشن ضربیت کامیاب ہو گیا اور کچھ مہینے بعد علاقہ بالکل کلیر ہو جائے گا اور آپریشن روک جائے گا تو جو ہمارے پاک افغان سرحد پر جو بین اور اقوامی ایجنسیوں کی مداخلت ہے اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کرنے پڑیں گے دیکھیں تھوڑی سی میں آپ کو ایڈیشن کر دوں اس میں یہ کہ جہاں تک درستان کا تعلق ہے وہاں تک تو کامیابی ہماری ہو گئی ہے لیکن ابھی جو ہمارے طول ورز میں دہشن کردوں کے سی پر سر پھیلے ہوئے ہیں ان کے اوپر انٹیلی سپیس آپریشن ہو رہے ہیں وہ کہاں تک جائیں گے اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں یہ ایک سوال ہے جو ہمیں ہماری سوال حکومت نے اس کا جواب دینا ہے سوال غریص صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا اور میں بات کر دہشن کردی کے خلاف جنگ میں کافی سارا کام بھی کرنے والا باقی ہے جہاں تک رہا سوال آپ کا بارڈر مینجمنٹ کا یہ دو اشیوز کی ہم بات کریں ایک تو بارڈر مینجمنٹ ہے بلکو سایی ویسٹن بارڈرز کی لیکن میں صرف میں ابھی بینو لقوامی ایجنسیاں جو ہیں میں اس طرف آرہا ہوں جہاں تک بارڈر مینجمنٹ کا تعلق ہے وہ ایک ڈیفرنٹ اشیو ہے اس کی بات بات میں کریں گے جہاں تک انٹرنیشنل انٹرفیرنس کا ہے پاکستان کی معاملات کا تعلق ہے یہ جنگ جاری ہے اور یہ جو کیسے کہتے ہیں ڈیولپنگ سٹوری ہے ان ٹیمز آف پاکستان بلکو سایی اور یہ رہے گی پاکستان کی اور اس کے لیے ہمیں پوری طرح چاکس رہنا پڑے گے اس میں دیکھئے اس وقت بینو قومی قوتیں چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ اسرائیل ہے چاہے وہ انڈیا ہے چاہے وہ آپ کے ایران ہیں آپ کے دوست ہیں چاہے وہ اکرمیلیس میں دوست جن کو ہم دوست سمجھنے ہو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب پاکستان میں ایکٹیو ہیں اس وقت بلکو سای کیونکہ یہ سارا گیم جو اس وقت جو ہو رہی ہے یہ گیم اس وقت صرف پاکستان سے ہی ریلیٹر نہیں ہے بلکہ ایڈ گر خطے میں اور اسے بڑھ کر دنیا کا جو مسائل ہیں اس میں بھی پاکستان ایک ایک حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے پاکستان کا یہ جنگ جو ہے یہ ہماری جاری ہے یہ جاری رہے گی اور اس میں کس حد تک ہماری انٹیلنس ایجنسیز ہماری حکومتی ایک سوئی سے کام کرتی ہیں کس حد تک ہم ان دوسری قوتوں کو اپنے دولمیسی کے ذریعے نیٹرلائز کرتے ہیں کس لی کے سے ہماری فارن پالیسی ری وزٹ ہو کے مستقام پذیر اس کو ہمیں استقام بخشتے ہیں طاقت آگے لے کے چلتے ہیں یہ بہت بڑا کام ہونے ایک پوائنٹ کیا سمجھتے ہیں افغانستان کے ساتھ حالات کشیدہ امریکہ نے پاکستانی سرزمین پر ڈرون حملہ کیا بھارت ویسے ہی ہمارے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں کیا فرق کیوں یہ ایسا ہو رہا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اقتصادی رہداری ہے یا کوئی اور معاملات ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ نے یہ نام لے دیا میرے یہ موں میں تھا یہ بات دیکھیں اس خطے کے اندر آپ کو پہلی دفعہ ایک ایج مل ہے وہ ایج یہ ہے کہ آپ نے چین نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ایک نامی کوریڈور کا اور انٹرنیشنل فورسز خاص طور پر امریکہ اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے آپ اس کی دسترس سے نکل رہے ہیں اس لیے کہ پاکستان کو تو امریکی ڈیکٹیشن کے ذریعے چلائے جاتا تھا آپ نے اب امریکہ کی طرف سے موں موڑا ہے اور میں یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ فوج نے موں مڑوا ہے اور فوج چائنہ کی طرف دیکھ رہی ہے ہمارے حکمران وشنگٹن کی طرف دیکھتے ہیں اور چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے ریشیا نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور افغانستان میں آپ کی ضرورت تھی اور اب جو نئی سورتیال بن رہی ہے دیکھیں آپ نے دو ملکوں کا نام لے دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خارجہ پولیسی کا بہت بڑا فیلئر ہے کہ تین ہمارے ہمساہ آپ کے خلاف کھڑے ہیں انہوں نے کلائس کیا ہے اس میں ایران کا نام آپ نے لیا میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اپنی خارجہ پولیسی کو ریوزٹ نہیں کریں گے یہ پارلیمنٹ کس مرض کی دعا ہے کبھی کبھی اس پارلیمنٹ کو بھی بروے کار لیانا چاہیے دیکھیں دنیا کے فیصلے وہاں کی منتخف پارلیمنٹس کرتی ہیں اور پاکستان کی پارلیمنٹس میں جب کوئی فیصلہ ہوگا جب ڈون عملے کے خلاف دیکھیں آرمی چیف نے تو بڑے واضح انداز میں جی ایش کیو میں کہہ دیا امریکی سفیر کو کہ اس کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو یاد ہے ذہن کہ پچھلی حکومت میں جب آپ کے ایر چیف نے پارلیمنٹ نیم کیمرہ بیفنگ میں یہ بیفنگ دی تھی کہ جنابے پرائیم نیسٹر آپ ہمیں آرڈر دے ہیں تو اس پرائیم نیسٹر کی ٹانگیں کیوں کہ اپنی شروع ہو گئی تھی جب تک ہم ایسی لیڈرشپ نہیں رکھیں گے جو جرت سے بات کر سکے ہمارے لئے پرابلمز رہیں گے لیکن جو بات آپ نے کہی ہے دیکھیں اکنامی کوریڈور دشمن کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے انہیں پتہ ہے کہ ہم انہیں بھوکا نگا پاکستان کہتے تھے یہ دفاعی اعتبار سے خدنساری کی منزل پہ پہنچے پانچ دماغوں کے خلاف چھ دماغیں آپ نے کیے اب اگر یہ اکنامی کوریڈور اس میں کامیاب ہو گئے تو یہ پھر اقتصادی حوالے سے خدنساری کی منزل پہ پہنچیں گے اور ہندوستان یہاں کیا بیچے گا یہ امریکہ کا بہت بڑا مزید ہے ماری صاحبہ پاک فوج نے ملک بھر میں کامبنگ آپریشن شروع کیا ہے تو یہ اب ضربے حضر کے ساتھ یہ کامبنگ آپریشن کتنا امپورٹنٹ ہے چونکہ بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ دہشتگرد جو وزیرستان یا ان علاقوں سے بھاگے ہیں وہ ملک میں بھی آ سکتے ہیں تو یہ کامبنگ آپریشن کتنا امپورٹنٹ آپ دیکھ رہی ہیں اس کو دیکھیں جو کامبنگ آپریشن ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی تقریب کاری کے واقعات ہوتے ہیں ان کے خلاف جو اہم فیصلے کی جاتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے وہ کامبنگ آپریشن کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے یہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہوتے ہیں آپ نے جو کل کی بریفنگ کی جس کی بات کریں اس میں بھی دو سو اسی سے زائد جو ہے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے گئے ہیں اس کے علاوہ کچھ عرصہ پہلے کل بیشن یادیف کے ذریعے بھی آپ نے تقریباً چار سو سے زائد جو ہے نہ صرف انڈین انٹیلیجنس کے لوگ پکڑے ہیں بلکہ ان کو بھی آپ نے روکا ہے جو آپ نے ڈرونز کی بات کی ڈرونز کے اندر بھی جو چیز بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپریشن بھی سی آئی ہے کہ زیرے نگرانی اور سرپرستی میں کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہی کہ ان کے بھی آپ کے پاس ایسٹرٹس موجود ہیں تو جب کومنگ آپریشن آپ کرتے ہیں تو اسے نہ صرف سہولتکار بلکہ اس کے علاوہ جو مختلف سلیپر سیلز ہیں ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تمام تر جو آپریشنز ہیں یا آپ کے جو شہر ہیں ان میں کیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہاں کی جو ایڈمنسٹریٹیو جو آپ کے وہاں معاون ہیں جائے اس میں آپ کی پولیس آتی ہے جہاں آپ کے باقی سیکیورٹی کے ادارے آتے ہیں ان کے درمیان تعاون بہت اہم اور قلیدی حیثیت رکھے گا اس آپریشن کی کامیابی کے لیے جہاں کراچی میں آپ کو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں جیسے کہ کچھ گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ بہت ساری نہ صرف آپ نے وہاں سے ہتھیار پکڑے ہیں کے دہشت کرد بھی اور ٹارگٹ کیلرز بھی اسی طرح آپ کو اس پنجاب میں اور باقی جو آپ کے صوبے اور اہم شہر ہیں ان کے اندر بھی یہ کاروائی کرنی پڑے گی تاکہ وہاں سے ان تمام تر تخریب کاروں کو اور خاص طور پر دہشت کردوں کو نکال سکیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے نیٹورکس کو بھی آپ کسی حد تک بلکہ ٹھیک ہے جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان کا خاتمہ بھی یہاں پر جو عمل دخل ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری مجھے ہم پر ایک بریک لینے جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس بات کو کانٹینیو کریں گے ساتھ ہی ساتھ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم نے امریکہ اور افغانستان سے جو دہشت گردی میں تعاون کیا اس کا جواب ایسا نہیں ملا یہ کیا وجہ ہے اور دوسری بات جو سب سے اہم کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ڈرون کہاں سے آیا یہ پھر بتائیں گے بریک کے بعد اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ آئیے گا بریک کے بعد خوش آمدید جی ماری صاحبہ آپ کچھ بریک سے پہلے بات کر رہی تھی میں صرف یہ کہنا چاہیے تھی زین کہ جہاں کومنگ آپریشنز کی آپ نے بات کی اس میں سب سے اہم جو کڑی ہے اس کے اندر وہ کانونی دسترس کی اور وہ اس کے لیے آپ کی جو صوبائی اسیمبلیز ہیں ان کو کچھ قانون پاس کرنے پڑیں گے تاکہ آپ ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے نیٹ بکس کو روک سکیں اور ان کے خلاف کام کر سکیں اور بروقت کام کر سکیں سلمان گنی صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم نے دہشت گردی میں جو امریکہ اور افغانستان سے تعاون کیا جواب میں ایسا نہیں ہوا کیوں آپ کیوں سمجھتے ہیں جواب میں ایسا کیوں نہیں ہوا جو پاکستان نے قربانی دی امریکہ کی تاریخ بے وفائی کی تاریخ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ بیری بیڑے کا انظار کرتے رہے بیری بیڑا نہیں آیا اور دوستوں اور دشمنوں کی جس قوم کو پہچان نہ ہو وہ قوم رہنے کے قابل نہیں رہتی اور چائنی پرائمسٹر نے پارلیمنٹ کے سیشن میں ایک بات کی تھی بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کہا تھا کہ دور کے رشتہ دار سے قریب کا امسائے بہتر ہے بلکل صحیح اور اشارہ ان کا بڑا بازے تھا بازے کہ ہم ڈیکٹیشن وہاں سے لیتے ہیں تعاون چین کے ساتھ کرتے ہیں فرق ذرا ملاحظہ کریں کہ امریکہ آپ کے حکمرانوں کا دوست ہوتا ہے چین آپ کی عوام کا دوست ہوتا ہے وہ یہاں پر پروجیکٹس لگاتا ہے وہ آپ کو امریکہ ڈالرز دیتا ہے آپ کے حکمرانوں کو کرپ کرتا ہے اور میں آپ کے پروگرام کی وساطن سے یہ بھی کہوں گا کہ ضربے عزب تو کامیاب ہونے جا رہی ہے روٹ مار کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر انتشار ہے اس کا صدباب نہ کر سکے لیکن سوال آپ کا بڑا ویلڈ ہے کہ ہم نے تعاون کیا اور انہوں نے آگے سے کیا کیا میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی تاریخ بے وفائی کی تاریخ ہے آپ نے اپنی جب تک خارجہ پولیسی پر نظر سانی نہیں کریں گے آپ اپنی ترجیہات لیکن امریکہ اپنی ترجیہات اس کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے بدقسمتی سے ہمارا کبھی ایجنڈا نہیں رہا آج مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا ایک ایجنڈا ہے اور یہ جو دہشتگردی کے صدباب میں ضرب عزب ہے یہ ریاست کی پولیسی ہونا چاہیے لیکن یہ ہماری تاریخ بڑی تلخ ہے ایک وقت میں اسی ریاست نے ان دہشتگردوں کو یہ ہمارے ہیرو تھے آج وہ دہشتگرد بن گئے اس لیے کہ امریکہ کی پولیسی تبدیل ہو گئی یہ تالبان زین بڑے پیارے تھے اس طرح آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں اس طرح یہ تالبان امریکہ کو بڑے پیارے تھے دلبدین حکمت یاد سے ملنے کی خواہش امریکی پریزیڈنٹ کی بیٹی نے کی تھی لیکن پھر یہ دہشتگرد بن گئے لیکن ہمیں اس میں الوجنے کی بجائے ہمارا ایجنڈا کلیر ہونا چاہیے جس دن ہم پاکستان کا ایجنڈا بنانے میں کامیاب ہو گئے پھر ہمیں باہر نہیں دیکھنا پڑے گا ہماری بھی کچھ تفضیحات ہوں گی ہم آگے کی طرف پر بلکہ ٹھیک ہے جنرل غلام اسوہ صاحب ڈی جائے ایس پیار نے کہا کہ ڈرون کہاں سے آیا یہ پھر کبھی بتائیں گے تو یہ کہاں سے آیا ڈرون اور پاکستانی سرزمین پر ہوا سب سے ایک آٹریڈیا ہے ملک شامل ہے کریں جردہ تاج دیکھئے ایران سے ایک دن میں دو آدمی نکلے تھے گلوب دین حکمتیار نکلے تھے اور گلوب دین افانستان پہنچے وہاں ان کو امریکہ نے ایک گلے سے لگایا اچھا جی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا ان کی جو پارٹی اس کو اقوان حکومت کے ساتھ شامل کرنے کے لیے ایران سے نکلے تھے اچھا اسی دن ایران سے ملہ منصور بھی اور دوسرے شخص سے اسی دن ایران سے ملہ منصور بھی نکلے نکلے ٹھیک ہے یہ مت بھولیے کہ یہ ملہ منصور وہی تھے جو ملہ عمر کی وفات کے باوجود امریکنز اور سب کو بیٹھ کے باتچیت کروا رہے تھے مری میں پچھلے سال انہی کی قیادت میں باتچیت ہو رہی تھی یہ باتچیت بھی کر رہے تھے یہ تیسی بات یہ ہم ایک اور نے بتا دوں کہ جب ایک قوارڈرپل بنا تھا ایک گروپ چار ملکوں کا کہ باتچیت کوئی مسئل کو حل کریں گے اس کے ساتھ ایک زیلی گروپ بنا تھا اس کا کام یہ تھا کہ وہ جتنے اس قسم کے لوگ ہیں جو ظاہر تو ہم سمجھتے ہیں کہ تحصیت گرد ہیں اور طالبان ہیں لیکن باتچیت میں لازم ہے ان کے لیے تو ان کی مومنٹ کے لیے ان کی رہنے کے لیے بندوبست کرے گا اور لیڈ بائن امریکن اچھا اب میں آپ کو یہ جو بات ہی کہنے یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈونٹ جب یہ ملاہوں بار نوشکی میں پہنچ کے ان کو کیوں مارا گیا کس لیے مارا گیا ایران سے نکلے مارے لوگوں نے باقی لوگوں کیوں نہیں کہا گیا کسی نے تو ریپورٹ دی تھے نا اس میں کسی کو شک نہیں ہے دیکھئے کہ ایران بھی ان لوگ ملکوں میں شامل ہے جو پاکستان کو اس سٹیج کے اوپر اکل بھوشن یادہ وہ سارے معاملہ سے میں بہت بڑے سیس ایشوز ہیں بہت سیس ایشوز بھی ہیں میں نے تو اس لیے کہا جی تین امساہ ممالک کا آپ کے خلاف اتحاد بنانا آپ کی بہت بڑی ناکامی ہے یہ اتحاد کون بنانا چاہتا ہے یہ بھی بڑا امپورٹن سوال ہے یہ سوکت آپ دیکھیں جو ورلڈ گیم جو ڈیفرنٹ چینج جو ہو رہی ہے نا انڈیا نوشن بیٹل زون ہے سوکت ساری لڑائی ہو رہی ہے انڈیا نوشن کنٹرول کرنے کی نمبر ایک نمبر دو اخوانستان کو پر کنٹرول کرنے کی اخوانستان اس لیے اہم ہے کہ اخوانستان میں بیٹھ کرنا صرف ایران پاکستان چائنہ بلکہ سنٹیشن ریپبلکس اور روس تک پہنچا جا سکتا ہے بلکہ ٹھیک ہے تیسری بہت بڑی چیز یہ ہے جس کی بات نہیں ہو رہی کیسپنسی کی ریسورسز جو ہیں وہ ہیمنگس ہیں بہت زیادہ ریسورسز ہیں کیسپنسی کی وہ کون کنٹرول کرے گا اخوانستان اس لیٹیشن ریپبلکس سے نکلنے والے جو سٹیٹیجک میرلز ہیں وہ کون کنٹرول کرے گا گیم یہ چل رہی ہے بلکہ ٹھیک اور ساتھ جب انڈیا نوشن کی بات آتی ہے گوادر کی بات آتی ہے گوادر جب اگر ایکٹیو ہو جاتا ہے اللہ کرے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا اور چین یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو انڈیا نوشن میں جو تین انٹری پوائنٹس ہیں ایک پہ پاکستان باقیدہ سر میں بیٹھا ہوا ہے یہاں سے بیٹھ کر ہم باول مندب کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایک رہ جاتا ہے اس طرف جو ہندوستان کے امریکی کنٹرول میں ہے جو سٹیٹس و ملاقہ ہیں بلکہ ٹھیک ہے تو یہ جو چینہ کو اوپننگ مل رہی ہے امریکہ کو اس کا دکھ ہے ہندوستان کو اس کا دکھ ہے بلکہ ٹھیک ہے ماریہ صاحبہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان اس طرح اپنی خارجہ پولیسی وضع نہیں کر سکا یہ بھی ناکامی ہے سفارتی سطح پر جو اپنا نیرٹیف پاکستان کو پیش کرنا چاہیے وہ میسنگ ہے کہیں نہ کہیں دیکھیں جہاں یہ بات کچھ حد تک درست ہے کہ ہمیں اپنی خارجہ پولیسی کو زیادہ روحکار لے کے آنا چاہیے پاکستان کے تحافظات سے بین لاقوامی سطح کے اوپر آگاہی میں اضافہ کرنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات غلط ہوگی کہ ہم صرف اس تمام تر ذمہ داری پاکستان کی خارجہ پولیسی پر ڈال دیں کیونکہ دوسری طرف آپ کے مد مقابل جو ریاست کھڑی ہوئی ہے وہ کوئی عام ریاست نہیں ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے لیکن کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ پاکستان دنیا بھر میں تنہا ہوتا جا رہا ہے کوئی تو وجہ ہوگی نا دیکھیں اس پر یقینی طور کے اوپر جہاں آپ کی کمزوریاں ہیں ریاست کی کمزوریاں ہیں جہاں آپ اپنے تحافظات کو اور اپنے ترجیحات کو واضح نہیں کر سکیں بین لاقوامی سطح کے اوپر یا نیجی سطح کے اوپر اور اس کے درمیان جو ہے وہ وابستگی یا وہ لنکج نہیں پیدا کر سکتے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے لیکن دوسری طرف آپ کے پاس جہاں امریکہ اور افغانستان ایران اور ہندوستان کے درمائے مابین جو ایک سٹریٹیجک تعلق بنائے یہ صرف محض معروضی نہیں ہے یہ صرف مفروضوں پر بنیاد نہیں رکھتا اس کے پیچھے بہت سارے معاہدیں ہیں جیسے ہندوستان کے ساتھ ساٹھ سے زائد معاہدیں ہیں جو امریکہ نے دوہزار پندرہ میں کیا اور جو انیس سو ننانوے میں امریکہ اور ہندوستان کے درمیان تیہ پائے تھے اس کے علاوہ جب آپ افغانستان کے اندر شمالی اتحاد کا اور امریکن حکومت کے درمیان محایدوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ایران کی طرف سے جو پیشکش کی کہی تھی یا ایران کا تعاون تھا وہ بھی کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے اور اسی طرح جو ایران کا جو تعاون امریکہ کے ساتھ عراق میں تھا وہ بھی بہت واضح ہے اب مسئلہ دراصل یہی ہے کہ جب آپ بین الاقوامی سمندری معیشی ریاداری کی بات کرتے ہیں اور گرانڈ سٹریٹیجیک انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں تو آپ نے ذمہ داری ڈالنی ہے اور اس میں ذمہ داری آپ ایک پاکستان کے اوپر ڈالنا زیادہ اہم ہے کیونکہ پاکستان کے اوپر اگر آپ پاکستان کو ایک ذمہ دار ایٹوی ریاست کے طور پر دکھاتے ہیں ایک ذمہ دار مسلمان ریاست کے طور پر یا پرگریسف ریاست کے طور پر دکھاتے ہیں بہت سارے معاملات امریکہ کے اندر ان کو واضح کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ آخر کار آپ ساٹھ سال سے زائد عرصے تک امریکہ کے دوست اور حامی رہیں آپ نے جنگ میں ان کے حصے دار رہیں تو یہ بہت مشکل ہو جاتا اگر آپ پاکستان کو اچھا دکھاتے ہیں پاکستان کی دشت کردی کے خلاف مہم جائی ہے اس کو کامیابی کی نظر سے دکھاتے ہیں اس لیے بہت ضروری تھا کہ تمام تر جو ناکامیہ ہیں افغانستان کے اندر جو تقریبا ایک ٹرلین ڈالر کی جنگ کی ہیں اس کا جو مدعہ پاکستان پر ڈالا جائے اور اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے جو ہے پریزیڈنٹ کلنٹن عباوہ نے یہ بات کی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ بیس سالوں تک افغانستان اور پاکستان کے اندر جو ہے غیر مستحکم صورتحال دیکھنی پڑے گی آپ اس کے خلاف کام کریں ایک کھلی جنگ ہے جی بلکل سلمان غنی صاحب امریکہ نے ڈرون حملہ کیا پاکستانی سرزمین پر اور اس کے بعد برملہ اس بات کا اظہار بھی کیا کہ ایسے حملے ہوتے رہیں گے فوج کی جانب سے کل دوبارہ یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ ملہ فضللہ پر ڈرون اٹیک کیوں نہیں کرتا زین ماریا سلطان صاحبہ نے جو آخری فکرہ ادا کیا ہے کہ اوباما نے کہا تھا کہ بیس سال تک یہ خطہ غیر مستحکم لے گا تو ایک تاریخی سٹیٹمنٹ میں بھی یاد کروانا چاہتا ہوں وہ ہیلڈی کرنٹن کی تھی جس دن وہ سیکٹری آف سٹیٹ بنی تھی ماریا صاحبہ اس کی تاہید کریں گے اس نے کہا تھا کہ افغانستان کے اندر اس ساری صورتحال جو وہاں پر پیدا ہوئی ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں ہم تباہی اور بربادی کا یہ کھیل وہاں چھوڑ کے چلے گئے میں سمیتا ہوں کہ افغانستان کو غیر مستحکم کرنے میں سب سے بڑا رول جو ہے اور پاکستان نے ایک ذمہ دارانہ ریاست کا رول ادا کیا ہے دیکھیں دہشت گردی کی جنگ بنیادی طور پر ہماری جنگ نہیں تھی یہ امریکہ کی جنگ تھی امریکہ نے مسلط کی امریکہ کی ٹیلی فون کال آئی اور پھر ہم اس گڑے سے نکلے ہم دہشت گردی شدد پسندی کو ہم نے دفن کیا اور اب کیا امریکہ کا مسئلہ ہے اب انہیں یہ پریشانی پڑ گئی یہ پاکستان دہشت گردی اور تخریب کاری سے اگر نکل رہا ہے تو یہ اقتصادی حوالے سے آگے کی طرف جائے گا یہ جتنا پاورفل ہوگا یہ ہماری دسترے سے باہر ہو جائے گا امریکہ کا مسئلہ یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنی خارجہ پولیسی بنائیں جب تک آپ کے حکمرانوں کے اندر مددم شناسی نہیں ہوگی آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ کا دوست اور دشمن کون ہے ہم آگے نہیں جا سکتے لیکن ایک بات میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہمیں اب یہ سٹیٹ کی پولیسی انونس کرنی چاہیے کہ ہم کسی بڑی طاقت کے علاقار نہیں بنیں گے ہم اپنے قومی مفادات کو ترجیح دیں گے اور پاکستان کے اندر اگر قانون اور آئین کی بالہ دستی قائم نہیں ہوگی تو پھر ہم اسی صورتحال سے دو جار ہوں گے جس سے ہم پچھلے دس سال رہے جو شیکس بھی ابھی بات ہو رہی تھی سیول ایڈنسیشن کی سارے کام ذہن فوج نے نہیں کرنے سیول حکومت کو اپنے ذمہ داری ادا کرنے پڑے گی فوج کے انوال کر لیں گورنرس میں بھی ہم فوج کے انوال کر لیں فوج ہمارا ایسیٹ ہے فوج نے آپ کو ریزلٹس دیئے ہیں کچھ ہماری سیاسی حکومتوں نے بھی کرنا ہے کچھ ہمارے سیولی نداروں نے کرنا ہے کیا انہوں نے صرف لوٹ مار کرنی ہے آپ آپریشن ضربے ایس کے بعد زیادہ ذمہ داری ہے سیول حکومت کی یہ گیند ہے ہی سیول حکومت کے کورٹ میں ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کی تعید اور حمایت ہمیں آصل ہے پھر اس تعید اور حمایت کو لے کے جو کرپشن اور لوٹ مار میں ملوث ہیں انہیں بھی ان کے انجام پہ پہنچائیں لیکن بنیادی بات جب تک آپ قانون کی حاکمیت قائم نہیں کریں گے اور حکومت کی رٹ قائم نہیں ہوگی میں سمیتا ہوں یہ انتشار اور حقام کی صورتحال ختم نہیں ہوگی جنرل صاحب بارڈر منیجمنٹ کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں بارڈر منیجمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا طویل جو وہ ایریا ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے محفوظ بنایا جا سکتا ہے ہیومنلی پوسیبل ہے یہ دیکھئے دو باتیں میں اس سے پہلے کرنا چاہوں گا ایک تو سلمان صاحب کو یاد ہوگا ہے ان کے پہلے شو میں جب مجرم نے بلایا تھا پہلی دفعہ تھی تو میں نے ان سے بات تھا کہ ہماری حکومتوں کو سیاسی جماعتوں کو لیڈرشپ کو ایک چارٹر آف پاکستان بنانا چاہیے چارٹر آف ڈیموکریسی اس کا حصہ ہو آج پھر سلمان صاحب نے وہی بات دور آئی ہے ہمیں سب سے پہلے تو یہ متعین کرنا ہے کہ پاکستان بلکو ٹھیک ہے ہے کیا کیا چاہتا ہے دوسری چیز جو مجھے دکھ ہے آپ نے جو بات کی کہ جو سولہ دسمبر دوہزار چودہ تھی اس دن ایک سو چالیس بچوں نے اپنی جان دے کر قربانی دے کر قوم کو ایک بہت بڑا موقع فراہم کیا تھا ہمارے لیڈرشپ کے لیے موقع تھا ہر قسم کی دیشت گردی چاہے وہ مذہبی بنیادوں پر تھی چاہے دوسری بنیادوں پر تھی بلکو ٹھیک ہے وہ موو کر سکتی تھی سٹرانگ فوٹنگ کے اوپر اور آج دو سال کے بعد عزبک ساتھ مل کر ہم بہت آگے آ چکی ہو اور اس کے بعد جو فوج کا رول تھا وہ بھی سب نے دیکھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ہمارے عواب اختیار کی ناکامی ہے تو انہیں ایک سو چالیس بچوں نے اپنی جانیں دے کر جو موقع دیا تھا اس موقع کو نہ استعمال کرنا تھا بلکو ٹھیک ہے تیسی بات بڑی آپ نے بہت کی یہ فیزیکلی مین کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو بلکو نہ ہی پاکستان کر سکتا ہے نہ ہی کوئی طاقت کر سکتا ہے بہت بڑا بارڈر ہے بہت ڈیفکل بارڈر ہے اسی بات پر میں آنا چاہ رہا تھا اس بارڈر کو مین کرنے کے دو تھے نمبر ایک تو اخوانستان کو سمجھا دیا جائے جو بڑی اچھی زبان میں سمجھا دیا گیا ہے کہ دنیا کی طاقتوں کی لڑائی میں عالی کار بنو گے تو جو تمہارے ساتھ اس پر تورخم پر ہوا ہے اس سے برا ہوگا تمہارے ساتھ اخوانستان کو یہ بات سمجھانی چاہیے اگر اخوانستان یہ بات سمجھ جائے تو پھر آپ کے گیٹس جہاں پہ سولہ جو آپ کی کراسیم پوائنٹس ہیں وہ آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اب جب کے نئے بن چکے ہیں اور دیئرز لوگوں نے دریافت کر لیے ہیں ان کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی فرسل کو وہاں پہ بٹھا کے لیکن اس کے ساتھ جو سلمان صاحب نے سب سے پہلی بات کی تھی جب تک آپ کا سیاسی حکومت سیاسی عمل وہاں پہ نہیں پہنچے گا آپ جو مرضی کر لیں سواس سے آج تک آپ فوج کو نہیں نکال سکے کیوں نہیں نکال سکے آپ پہ یہ آج سے چھ سال پہ لیں آپ پرشن کر چکے تھے کیونکہ سیاسی عمل نے وہاں پہ جڑے نہیں پکڑی اور یہ جو انڈیورنگ بنیادوں پر یہ جو عمل ہے یہ آپ کا کمیاب نہیں ہوگا جب تک آپ لوگوں کی حکومتوں کی جو ان کی کیپیسٹی بیلڈنگ نہیں کریں گے یہی حال آج رینجرز کو فوج کو نکال لیں کراچی پھر اسی عفت تفریقہ شکار ہو جائے گا کیونکہ سوال حکومت نے اپنی کیپیسٹی بیلڈ کرنے سے انکار کر دی ہے ماریہ صاحبہ افغان صفیر کہتے ہیں کہ تورخم گیٹ تعمیر کرنے پر اتفاق ہوا ہی نہیں تھا دی جی آئیس پی آر نے بھی کہا کہ اتفاق ہوا تھا دونوں حکومتوں کے مابین تو کیا سمجھتی ہیں کیا یہاں پر مس انڈرسٹینڈنگ کہاں پر ہے سیکھیں اخوان حکومت تو دیورینڈ لائن کوئی نہیں مانتی ہے لیکن اس سے حقیقت زمینی حقائق تبدیل نہیں ہو جاتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو تورخم گیٹ ہے وہ پاکستان اپنی سرحت کے اندر کر رہے ہیں تو اس کے لیے نہ تو آپ کو افخانستان کی سرحت سے ضرورت ہے ان کی مہانگی کی کہ وہ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں کیونکہ پاکستان کے پاس یہ حق ہے کہ پاکستان اپنی سرحت کے اندر کیا کرتا ہے دوسری طرف معاملہ تھوڑا سے زیادہ گمبیر ہے کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں تورخم کو تو تورخم سے تقریباً روزانہ جو ہے تیس ہزار افخان باشندے سپن بولدک سے تقریباً چوبیس ہزار اور انگو رڈا جو باقی جو گزرگائیں ہیں پاکستان افخانستان سرحت کے درمیان وہاں سے تقریباً ستائیس ہزار لوگ روزانہ جو ہے پاکستان آ رہے ہیں افخان باشندے جن میں سے صرف نوے فیصد لوگ ایسے ہیں جن کے پاس قانونی دستویز نہیں ہیں اور ان نوے فیصد لوگوں کے پاس جن کے پاس قانونی دستویز نہیں ہیں صرف ستارہ شارعہ ایک فیصد لوگ ایسے ہیں جو واپس افخانستان جاتے ہیں تو اگر آپ روزانہ کی تعداد میں ایک لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے کاروبار کے لیے جو مختلف چیزوں کے لیے پاکستان میں آ رہے ہیں اور بغیر کسی قانونی دستویز کے تو یہ پاکستان کے پاس حق ہے بطور ریاست کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ جی آپ پاکستان کی ریاست پاکستان کے آئین پاکستان کے قوانین کو مانیں کیونکہ اس کے بعد آپ پاکستان کے وسائل پر اپنا حق مان سکتے ہیں اور اگر افغانستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی سرحد جو ہے غیر ہے میں تو اس کا مطلب یہ کہ افغانستان پاکستان کا صوبہ ہے تو مالی سویز پر افغانستان کو کیا نصان ہے اگر ایسی کوئی چیکنگ وہاں پر یا دستویزات کے بغیر پاکستان یا افغانستان میں کوئی شخص نہ جا سکے افغانستان کو کیوں اعتراض ہے اس پہ اس کی یہ دو تین وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تقریباً تراسی بلین سالانہ کے منشیات افغانستان سے بین لکوامی منڈی تک پہنچتی ہیں اور اس میں سے چالیس فیصد پاکستان سے گزریں گے اور پچیس فیصد پاکستان کے اندر کنزیوم ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے بہت زیادہ ملٹی بلین ڈالر کا ٹریڈ ہے جس میں افغان حکومت کے مختلف نمائندے اور ان کی جو منشیات فروچ یا آپ کہتے ہیں ڈرگ لارڈز جو ہیں ان کی کنیکٹیویٹی ہے دوسری طرف جو غیر قانونی اسلہ ہے وہ بھی تقریباً پچاس بلین سے زائد جو ہے جو اس کی مومنٹ ہے وہ آپ دیکھتے ہیں اور تیسی طرف جو پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ سردرد بن رہا ہے وہ آرگنائز کرائم کا ہے جس میں آپ کے پاس ٹارگٹ کلنگ جیسے کراچی کے اندر لاہور کے اندر اور آپ کی ایکسٹورشن اور ٹارگٹ کلنگ اس کے بہت سارے جو نیٹ ورکس ہیں جو پاکستان آمین ایفارٹا کے اندر یہ جو ضربہ ایس آپریشن ہوا ہے اس کے اندر آپ نے بڑی حد تک اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جن کے تانے بانے جو ہیں آپ کو اخوانستان میں مل رہے تھے اور اس سے بہت زیادہ ان کی جو ہیں نیٹ ورکس اور تیسری جو سب سے بڑی چیز ہے جس کو ابھی تک اخوان حکومت ماننے سے کاثر ہے وہ یہ ہے کہ ان نائنٹین سیونٹی نائن کے اندر جو آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس کے تحت وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اخوانستان جائے اس کو آپ بطور امداد دیکھیں لیکن اس کو بطور تجارت نہ دیکھیں تو سمگلنگ کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے جیسے کہ اگر آپ یہ دیکھنے کہ اگر ایک مانٹنگیو کی بوٹل اگر آپ کے باس یہاں ستن روپے کیے تو اخوانستان ترخم بورڈر کروس کرنے کے بعد وہ پانسو روپے کیے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ مفاد ہے ماریہ صاحبہ مجھے یہاں پر بریک لینی ہے بریک کے بعد جو واپس آئیں گے تو آپ سے ہی میں بات کا آغاز کروں گا کہ یہ جو ٹرانزر ٹریڈ ہے پھر اس کو روک دیا جائے کیا یہ حل ہے اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے ناظرین آپریشن ضربے عصب کے بعد کہ یہ آئی ڈی پیز کی واپسی کیسے ممکن ہوگی اس پر بریک کے بعد بات کریں گے سٹے ویڈاس اگر کوئی مکم مل ڈی سی انورٹر اے سی ہے تو وہ ہے صرف ہائر کا کیونکہ اس میں ہے اے پیم ٹیکنالوجی ہائر انسپائرڈ لیوڈنگ یہ گئی بیٹری گھڑو کوئی دوسری جو گھڑ لگا اب جو گھڑ نہیں وولٹا چلے گی کیونکہ وولٹا لائے پاکستان میں پہلی بار ایڈوانس ٹیکنالوجی ٹیوبیلرز بیٹری گھنٹو روشن رکھے اور چلے سالہ سال وولٹا چگار کا توڑ بریک کے بعد خوش آمدید جی ماری صاحبہ بریک سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ افغانستان کو کیا اعتراض ہے آپ نے کہا کہ سمگلنگ بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہے تو کیا ٹرانزیٹ ٹریڈ جو ہے اس کو روک دیا جائے یہ حل سمجھتی ہیں آپ دیکھیں اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو ریگولیٹ کرنا آپ کا حق ہے کیونکہ یہ جو پیسے ہیں جو تجارت ہے اس کے اوپر پاکستان کی عوام کو اور افغانستان کی جو عوام ہے اس کا حق ہے یہ فرد واحد تک نہ تو ان کا سمر جانا چاہیے اور نہ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے آپ اتنے زیادہ علاقے کو جو ہے بیل الاقوامی طور کے اوپر غیر مستحقم رکھیں کیونکہ اگر آپ یہ سرط کو سٹیبل آئیز نہیں کرتے ہیں تو اس میں دہشت کرتی کہ جو واقعات ہیں وہ بہت آسان ہیں اور وہ متواتر آتے رہیں گے اور بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیز استعمال کرتی رہیں گے افغان سرزمین کو اپنے مقاصد کے لیے تو یہ افغان حکومت کے لیے اور افغانستان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے کہ اس چیز کو ریگولیٹ نہ کیا جائے اور اگر آپ اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں تو افغانستان کے اندر بڑی حد تک جو قیمتیں ہیں وہ بھی جو ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ ریگولیٹ کر سکے گے اور ان کو جو ہے نیچے لے کے آسکیں گے اس سے کچھ لوگوں کا انٹرس ضرور افیکٹ ہوئے گا لیکن عوام کا اور قوموں کا اور خاص طرقوں پر حکومتیں جو ہیں ان کو ریاست کا جو ہے بہتری آئی گیا آپ کو ریگولیٹ کرنا بہت ضروری ہے بلکل ٹھیک ہے سلمان گریز صاحب بلکل ٹھیک ہے سلمان گریز صاحب کیوں افغانستان کو اعتراض ہے اس بات پر اگر چیکنگ ہوتی ہے تو دونوں ملکوں کے لیے بہتر نہیں ہے افغانستان کیوں اس پہ چیخ رہا ہے دیکھیں ذہن میرے خل افغانستان کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا مسئلہ ان کا ہے جنہوں نے کونسل خان وہاں پر بنائے تھے جو دہشت گردی کے اڈے بنا کے وہاں پر دہشت گردوں کو تربیت دے رہے تھے ان کا مسئلہ ہے اور افغانستان کا مسئلہ تو دو دن کے اندر وہ لیٹ گئے دو دن کے اندر انہوں نے امن کا جنڈا لے رہا دیا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مسئلہ سالو نہیں ہوگا اس بورڈر پہ صرف افغانستان یا افغان انظامیہ کا رول نہیں ہے اس میں کسی اور کا رول بھی ہے میرے سے پوچھیں گے تو اس بورڈروں سے پرے امریکہ بیٹھا ہوا وہاں پر انڈیا بیٹھا ہوا وہاں ٹریننگ انڈیا دے رہا ہے وہاں دہشت گردوں کو اور ہمارا دشمن وہاں پر بیٹھا ہے مولوی فضل اللہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے یہ سرط کی کشیدگی ہے انٹرنیشنل گیم کا حساب پر لگ رہی ہے یہ اس علاقے کے اندر پاکستان کو جو ایج مل ہے پاکستان پر پریشر ڈالنے کے سرے ٹیکٹس ہے جو اس بورڈر پر کیے جا رہا ہے لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ شواہت دے دی ہیں یہ آپ نے امریکہ کو بھی دے دی ہیں یہ آپ نے افغان نظامیوں کو بھی دے دی ہیں کہ کون کون سے دشت گردوں کے اڈے ہیں کہاں پر تربیت دی جا رہی ہے اسلحہ کن کا استعمال ہو رہا ہے فنڈز کن کا استعمال ہو رہا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ بھی سالو نہیں ہوا ابھی وہاں سے شرارت ہونی ہے اس لیے کہ افغانستان کے اندر آپ کے خیال میں وہ اشرف غنی کی گورنمنٹ ہے وہ تو قابل تک محدود ہے جن کی حکومت ہے وہ آج تک نہ انہوں نے امریکہ کو تسلیم کیا ہے نہ تسلیم کریں گے ابھی بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ کچھ دیر پہلے جلل صاحب نے کہا کہ گلبدی نکمتیار بھی نکل کے امریکہ کی گود میں گیا تھا میں بڑی معذرت کے ساتھ گلبدی نکمتیار سب سے زیادہ زخمی ہے گلبدی نکمتیار ان کی آنکھ میں کھٹکتا رہا ہے جی لیکن دیکھیں نا اس کے بعد تالبان کس نے بنائے تھے تالبان تو پھر بھارے جلل صاحب نہیں بنائے تھے نا اس دور کے اندر ان کے پیارے تھے میں اسی یہ کہہ رہا ہوں ہمیں اپنی ترجیحات دیکھنی کیا ہے اور اس بارڈر کا درست ہونا پاکستان کے لیے ضرور ہے ہم نے یہاں پر دہشتگرد بھی نہیں پرپنے دینی یہ فیصلہ ہے یہ لائن ڈراؤ کر لی ہے اس کے بعد وہاں سے دہشتگرد نہیں آنے دیں گے اور اس سائیڈ پہ جتنے دہشتگرد موجود ہے افغان انظامیوں کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ آپ کے پاس موجود ہے مولوی فضل اللہ کا بندوبست آپ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کرنا پڑے گا یہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ یہ ہونا ہے مولوی فضل اللہ کا بندوبست اگلے دو چار ہفتوں کے اندر اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ بندوبست کوئی اور کرے گا کوئی اور کرے گا مولوی فضل اللہ کا بندوبست کوئی اور کرے گا پاکستان بار بار امریکہ پر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ڈرون حملہ پاکستان ہی سرزمین پر ہو سکتا پاکستان پر تو ہوتے ہیں ہائی ویلیو ٹارگٹ ٹارگٹ افغانستان میں کیوں نہیں ہو رہا دیکھیں ایشو تو سارا یہی ہے امریکہ نے بڑے واضح طور پر پاکستان سے کہا ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے یہ مان لے ہم بلکو صحیح اور جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن نہیں ہے یہ بلکو صحیح ابھی سلمان صاحب نے بات کی بڑی صحیح بات کی مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ پاکستان احمق ہے یا ہم احمق کوئی دنیا میں رہ رہے ہیں جو اسی فیصد افغانستان پر جو لوگ قابض ہیں آپ ان کا حق تسلیم نہیں کرتے بلکو ٹھیک میں طالبان کی بات کر رہا ہوں ہمیں پسند ہے یا نہیں پسند ہے جس نے بھی کیا یہ نہیں کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے آج کی حقیقت یہ ہے کہ طالبان کو اگنور کیے بغیر اخوانستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا نمبر ایک نمبر دو پاکستان کی شمولیت کے بغیر اخوانستان میں امن قام نہیں ہو سکتا نمبر تین اخوانستان کا امن اور پاکستان کا امن سانجا ہے یہ تین ایسی حقائق ہیں جو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا نمبر چار جسا ہی بات کی تھی اخوانستان کی حکومت انڈیپیننٹ ایجنٹ نہیں ہے اخوانستان میں اس وقت دو تین قسم کے لوگ وہاں بھی بیٹھے ہوئے ایک تو صرف جس کی حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں ایک سو کال جو فوج ہے بلکو صاحب جو اس میں آج بھرتی کرتے ہیں دیس دنے بعد لوگ بھاگ جاتے ہیں بلکو رہتے ہیں ان کا تو نہ اخوانستان میں اکمل داخل ہے نہ ہی کچھ ہوگی بات تو یہ سارے ملکے پاکستان کے خلاف کام کریں اس نے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس کو فضلاللہ کو ختم کیا جا سکتا ہے بہت سے لوگ ختم کرنے کے قابل ہیں اور اخوانستان کے اندر موجود ہیں وہ لوگ اور اخوانستان کے اندر وہ لوگ موجود ہیں یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو طالبان نے مولا عمر نے جب اپنے طالبان کو حکم دیا تھا کہ آپ نے پاکستان کے خلاف یہ پاکستان کے اندر کاروئے نہیں کرنی کیا لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو اندر پہنچ رہا ہے ان کی وجہ سے وہ کرنے ہونے دیں گے اس چیز کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ طالبان پروسس کو یا فینومنین کو سپورٹ کریں لیکن جو حقائق ہیں جو حقائق ہیں آپ ان سے نظر انداز نہیں کر سکتے اس کو حقائق یہ ہیں کہ طالبان اس وقت اخوانستان میں ہر تیصد نداب دہنے کسی کی زلے پر حملہ کر دیں تو جب تک آپ ان کو ان کا جائز حق وہاں پر نہیں دیں گے آپ ان کو اچھا سنجھیں برا سنجھیں پھر وار بیٹ کرو لیکن ان کا حق آپ کو دینا پڑے گا اس کے بعد یہ سارے آپری اپریشن میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی زیادہ ہماری اچیومنٹ ہو جائے گی اگر یہ ملافظ اللہ پر بھی حملہ کر دیا جاتا ہے دنیا کو پاکستان کی پھر ضرورت پڑھ نہیں ہے میں آپ کو آج بتا دوں کہ افغانستان کے اندر امن کا راستہ اسلام آباد سے ہو کے جاتا ہے اسلام آباد کا رول تھا تو ہماری مذاکرات ہوئے جس کو سبوتاز امریکہ نے کیا ماریہ سلطان صاحبہ ایک اہم نکتہ ہے آئی ڈی پیس کا آپریشن ضرب عضب اگر کچھ عرصے بعد مکمل ہو جاتا ہے تو آئی ڈی پیس کی واپسی ہے وہ کس کی ذمہ داری ہیں ان کو واپس بھیجنا اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ان میں سے کچھ ایسے لوگ جو پھر جا کر انتشار پھیلانے کی کوشش کریں ان کو چیک کون کرے گا دیکھیں میرے خال سے اس میں ہمیں جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قوم کی ذمہ داری ہے کیونکہ ان لوگوں نے پاکستان کی قوم کو پاکستان کو حفاظ کرنے کے لیے اپنے گھروں سے ہجرت کی ہے اس میں ہر پاکستانی کو جو ہے ان کا ساتھ دینا ضروری ہے اس میں آپ کو سیاسی فیصلے بھی کرنے پڑیں گے آپ کو ایڈنسٹریٹر فیصلے بھی کرنے پڑیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس بات کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان لوگوں کی جو مستقبل میں جو معیشت ہے اور اس کو استحکام دینے کے لیے آپ کو کونسی چیزیں کرنی ضروری ہیں اس کے علاوہ جو ان کو عام جو پاکی پاکستان میں سہولتیں موجود ہیں وہ ان تک وہاں کیسے پہنچائے جائے ہیں جس طرح ان کے پاکستان میں سیاسی عملداری ہے اس سیاسی عملداری کو کس طرح جو ہے یقینی بنایا جائے تو یہ تمام طرح آپ کو کانونی طور کے اوپر یہ کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے اور آپ جو دوسرا سوال کیا ہے کہ جی اگر ان میں سے کچھ لوگ دہشت کردی کی طرف جاتے ہیں تو ان کو کس طرح دیکھا جائے میرے خیال سے یہ ایک امریکن تاثر تھا جہاں یہ کہا گیا کہتا اور یہ اس سے بڑھ کے ہمیں دہشت کردی کے معاملے میں دیکھنا پڑے گا کیونکہ ان کا یہ تمام طرح جو جنگ جنگ نے افغانستان میں لڑی گونہ نے اس بریات کے اوپر لگی اس بریات پر لڑی کے تمام پشتون طالبان نہیں لیکن تمام طالبان پشتون ہیں اور اس لیے آپ کے جو فاٹا ہے فاٹا کے اندر بھی یہ تاثر پیدا گیا فاٹا ایک جوگرفی ہے جو ہے دہشت کردی کے مترادف نہیں ہے دہشت کرد پاکستان میں کھائی سے بھی ہو سکتے ہیں اور ان کا تعلق کسی دوسری وجہ کی وجہ سے ہوتے ہیں صرف اس لیے نہیں کہ ان کا تعلق کسی خاص علاقے کی وجہ سے اس لیے ہمیں اس تاثر سے تھوڑا سا دور رہنا چاہیے اور اگر دہشت کردی کے خلاف ہم نے مہم جائی کرنی ہے تو اس پہ پاکستان کی ریاست کی جو پالسی ہے بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی شدد پسندی کریں گے یا دہشت کردی کریں گے آپ بلا انتیاز ان کے خلاف کاروائی کریں گے چاہے وہ لوسانی بنیادوں کے اوپر ہے سیاسی بنیادوں کے ہیں مذہبی بنیادوں کے اوپر ہے یا جبریاتی آئی بنیادوں کے اوپر ہے جس بنیاد کو بھی استعمال کریں گے پاکستان میں شدد پسندی کرنے کے لیے یا دہشت کردی کرنے کے لیے دیاست پاکستان ان کے خلاف اقدام اٹھائی گی اور ان کے خلاف بروقت کاروائی بھی کرے گی اور اس کے خلاف موثر اقدامات ان کو محفوظ بھی کرے گی سنبان غریصہ حکومت کی ذمہ داری ہے آئی ڈی پی اس کو واپس بھیجنا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی فوج کو آنا پڑے گا دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کی ذمہ داری ہے پاکستان کی خاطر انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا دہشت گردی کی جنگ میں ان کا ایک بنیادی رول ہے خاتمے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے فوج کر رہی ہے میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ جب تک آپ سیاسی قدمات نہیں کریں گے سیاسی قدمات کے ذریعے استحقام آتا ہے اور جن لوگوں نے پاکستان کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا ہے پاکستان کے وسائل ان پر نشاور کرنا میں سمجھتا ہوں فرض ہے لیکن جہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں سلمان غنی صاحب کہ ان کو منیٹر کرنا ہے کہ جب وہ واپس جا کے کہیں دہشت گردی کی طرف نہ جائیں وہ کون کرے گا آپ جس خطشے کی بات کر رہے ہیں یہ ہر ایک دل میں ہے لیکن جب آپ حکومتی رٹ قائم کریں گے جب آپ پاکستان کے اندر ایک لائن ڈراؤ آپ نے ایک لائن ڈراؤ کر دی کہ ہم نے پاکستان کے اندر دہشت گردی نہیں پنپنے دینی ایک آپ نے اور لائن ڈراؤ کر دی ہے کہ ہم نے یہ بورڈر منیجمنٹ کرنی ہے ہم نے اس ایریے کے اندر سے دہشت گردوں کو ادھر نہیں آنی دینا میں سمجھتا ہوں یہ عظم کی بات ہوتی ہے یہ حوصلے کی بات ہوتی ہے اور جب قومیں عظم اور حوصلہ کر لیتی ہیں تو پھر ریزلٹ سامنے آتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اب دہشت گردی نہیں پنپے گی جس طرح ماریہ سلطان صاحبہ نے آخری فکرہ کہنا کہ راستے پاکستان کی یہ پالیسی ہے اور یہ ڈیکلیئر کر دینی چاہیے کہ ہم آنے والے وقت کے اندر بھی کسی کے کہنے پہ کسی کے آلہ کار نہیں بنیں گے اور مفادے پاکستان پہ کسی کو اثر انداز نہیں ہونے دیں جن صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس میں کامیاب ہوگی آئی ڈی پیز کو ان کی اثر حالت میں واپس بھیجنے میں دیکھیں ہم سب نے بات کی جس دن ضربی عظب شروع ہوئی تھی تو میں ایکسپریس ٹی وی پہ تھا تو مجھ سے انہوں نے پوچھا میں نے کہا آپ اس کو بھول جائیں یہ گراؤنڈ آپریشنز کو یہ ہو جائے گا آج نہیں کل ہو جائے گا تین دن بعد ہو جائے گا سب سے بڑا ایشو یہ ہوگا کہ جن لوگ آپ نے گھر سے نکالا ہے کیا ان کو آپ صحیح پاکستانی محبے وطن پاکستانی بنا کے واپس بھیج سکتے ہیں اگر تو آپ یہ کر دیں گے تو آپریشنز دربی عظب کامیاب ہوگا اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ نے جتنے بھی آپ کی گاؤنڈ آپریشنز کے کلیرنس جو آپ سکسس ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی اس میں یہ حدشہ ہمکے رہے گا بھی لیکن اگر حکومت پاکستان اپنی زبنداری اور نیاج آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کے وساطت سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج آرمی چیف کے ٹیبل پر یہی ہے کہ آئی ڈی پیز پاکستانی بن کے واپس جائیں گھروں کو واپس نہ جائیں صرف پاکستانی بن کے واپس جائیں اور وہاں پہ پاکستانی بن کے رہیں اگر خدا نہ خاصتہ ہی اس میں ناکامی ہوئی ہماری تو یہ جو مسئلہ ہمارا جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ بہت سٹڈک ہوگا پاکستان جس میں ایک بات اور بفتہ کر رہے ہیں کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اس سیریے میں جہاں سے یہ آئی ڈی پیز آئے ہیں کہ ہمیں گارڈز نہیں رکھنے یہ پاکستان کی سردوں کے محافظ ہیں اور یہ ہمارے لیے علمی ہے کہ جو ہماری سردوں کے محافظ تھے ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ان کے علاقے اجڑ گئے ان کے علاقوں کو بھی بسانا ہے اور ان کو بھی خوش کرنا ہے ماری صاحبہ آپ سمجھتی ہیں کہ ضربے اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا سیول حکومت کے لیے اور عوام کے لیے بالخصص جیسے آپ نے کہا کہ قوم کی ذمہ داری ہے ان کو واپس بھیجنے بہت بڑا چیلنج آئیے میرے نہیں خیال سے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اگر ہم مستقل بنیادوں کے اوپر اس کا حل کھونے تو یہ اس کا حل آسان بھی ہے اور ممکن بھی ہے صرف مسئلہ اس وقت یہ کہ آپ کو پولیٹیکل ویل چاہیے پولیٹیکل ویل کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی جو پاکد کا حیثیت پاکستانی ہمارے ہمارے دشت کرتی کی وجہ سے آ گئی تھی ہمیں یہ لگتا تھا کہ اگر ڈرون حملے ہو رہے ہیں اگر ڈرون حملے کال بلوچستان میں ہو رہے ہیں تو شاید وہ پاکستان میں نہیں ہو رہے ہیں لیکن بات اصول کی ہے بات اس بات کی ہے کہ اگر آپ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہر حصہ پاکستان کھا ہے تو پھر آپ کو یہ حدود کا تائین کرنا پڑے گا اور آپ پاکستانی عوام کو دیکھا ہے پاکستانی عوام بڑی محبت بطن ہے جب آپ کے اوپر زلزلہ آیا تو اس کے بعد تمام آپ نے دیکھا پورے جو ملک کے اندر جو ہے نہ صرف آپ کی عوام متحرک تھی لیکن آپ کو کام کرنے میں کامیاب ہوئے اس فقط آپ کے میڈیا کی جو اس کے اوپر جو اہمیت ہے اس کے اوپر جتنا کہا جائے وہ کم ہے کیونکہ جب تک آپ اس بات کا جو اونس ہے اس بات کی ذمہ داری جا آپ واپس عوام کے اوپر نہیں ڈالتے ہیں تب تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جنتے لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی وہ کوئی کام تعداد میں نہیں ہے مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ کہ ان کو پاکستانیت کے ساتھ واپس بھیجنے کے لیے ہم سب کی محبت ہم سب لوگوں کی میند اور ہم سب لوگوں کی ایفرٹ کی ضرورت ہے جس میں آپ پریشر ڈالیں گے گورنمنٹ کے اوپر آپ تو اور باقی اداروں کے اوپر تو یقینی طور کے اوپر یہاں اہم سنتکاری زونز بھی آپ بنا سکتے ہیں جو بورڈر سائی دنیا میں بورڈرز ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے آپ کے پاس ڈرائی پورٹس کی کپیسٹی بھی جو ہے یہاں موجود ہے بلکہ ٹھیک ہے ہماری سبب بیرے پاس وقت کم ہے جنرل صاحب جو ہے وہ آئی ڈی پی سے مطالق کچھ آئیڈ کرنا چاہ رہے ہیں میں آئی ڈیز کے علاوہ ایک اور بات کرنا چاہتے ہیں یہ آئی ڈی پیز آپ کی سٹنٹھ ہیں بہت بڑی سٹنٹھ ہیں بلکہ ٹھیک ہے یہ بہت ہاری لوگ ہیں بڑے باہمت لوگ ہیں یہ جنگ میں شامل رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا کام کر سکتے ہیں اور جیسا ہماری نے کہا کہ یہ محببتن لوگ بھی ہیں ان کو صرف آپ کو بنانے کے ضرورت ہے حکومت کو اس سنٹروم سے نکلنا پڑے گا کہ کیا یہ ووٹ ہمیں دیں گے یا نہیں دیں گے جو یہ ہے دوسری بات میں ایک اور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ہم نے سب نے بات تھی کہ ہندوستانی کا رفلانہ ہی کر گیا آپ کے ناظرین کو مصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ہندوستان کا نقشہ دیکھیں ہندوستان کے اندر بیٹھ کے دیکھیں تو ہندوستان بھی گھیرا ہوا ہے اتنا آسان نہیں ہندوستان کے لیے پاکستان کچھ کہہ دینا تو انشاءاللہ گھنانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک باہمت قوم کے طور پر اپنے حکومت کو کلب پکڑنے کے ضرورت ہے کہ وہ صحیح فیصلے کر کے صحیح طرح بلکہ ٹھیک ہے سلمان گانی صاحب ویری ککلی کتنا عرصہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آئی ڈی پیز واپس جا سکتے ہیں چونکہ خبریں ہیں اور دیکھیں آپ نے بنیادی فیصلہ کر لیا ہے یہ عظم اور حوصلے کی بات ہوتی ہے اگر آپ نے عظم کر لیے تو یہ بطور پاکستانی ہی وہاں جائیں گے اور یہی پاکستانی سردوں کے محافظ ہے میں نے قائد اعظم کو اس لیے کوڈ کیا تھا ہماری بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر اپنے سیاسی مفادہ دونتے ہیں کوئی ووٹوں کی بات نہیں ہے کوئی ووٹ پاکستان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے اور یہ لوگ پاکستان پاکستانی کے طور پر جائیں گے اور انشاءاللہ یہی پاکستانی بن کر واپس جائیں گے اور یہی وہاں پر سردوں کی حفاظت کریں گے بڑی اچھی بات کی ہے سلمان گنی صاحب نے پروگرام کو کنکلوڈ کروں گا اور سب سے امپورٹنٹ بات ناظرین کہ جن فوجی جوانوں نے اپنی جان کا نظرانہ دے کر اس آپریشن ضربیس کو کامیاب کیا ہے پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے ذہن علی کو اجازت دیں زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی اللہ نکے بان موسیقی